بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ میں ہوں علیہ نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے ہفتہ جو چلے گا تھرڈ ڈیسیمبر سے ٹینت ڈیسیمبر تک ہم ڈیسیمبر میں داخل ہو گئے ہیں اور آخری جو یہ ہمارا مہینہ ہے یہ آخری مہینہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو سبجیک ہے میں ویسٹرن سے اس کو دیکھتی ہوں ویسٹرن سسٹم سے دیکھتی ہوں اور ویسٹرن سسٹم کے حساب سے وینس آ گیا ہے سکورپیو میں اور ساڑھے تین ہفتے اس نے یہاں رہنا ہے سکورپیو میں وینس جو ہوتا ہے اس کی بہت امپورٹنٹ وائب ہوتی ہے بہت سٹرونگ وائب ہوتی ہے اس کی یہاں پر اور خاص طور پر اس کی وائب جو ہمارا اجتماعی زندگی ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ہمارے جو حالات ہیں سیاسی اس میں آپ کو کوئی بڑے واقعہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ دسمبر میں سو جب تک ساڑھے تین ہفتے کے لیے یہ یہاں پر ہے یہ جو وینس سکورپیوم ہے اور اس کے بعد نیپچون ڈائریکٹ ہو گیا ہے نیپچون کا ڈائریکٹ ہونا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ نیپچون اور سیٹرن دونوں اکٹھے ہیں دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا بلکل اپوزٹ ہے ایک باؤنڈریز کریٹ کرتا ہے حدے بناتا ہے اور دوسرا باؤنڈریز کو ڈیزولف کرتا ہے حدوں کو ختم کرتا ہے چیزوں کو بے قرآن کرتا ہے بلکل اوپن کر دیتا ہے انڈلیس کر دیتا ہے سو دونوں ایک دوسرے کا متعزاد ہے اپوزٹ ہے اب وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے سو اس کے ڈائریکٹ ہونے سے ایک ریالیٹی چیک آپ کو ملے گا سو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے آپ کے ویکلی اس میں بٹا یہ کہ مجھے یہ بتانا تھا کہ اب آپ دیکھئے گا کہ یہ جو دسمبر ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ڈرامے بہت زیادہ اوورال ہماری جو اجتماعی زندگی ہے پلٹیکل زندگی ہے آل اوور دو ورڈ آپ کو ڈرامے بھی ملیں گے ایسی باتیں جو پہلے نہیں دیکھیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور اس کے بعد بڑے بڑے واقعات اب چلتے ہیں آپ کے ویکلی راؤنڈ اپ پر اور سب سے پہلے ایریز ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے لئے یہ جو ہفتہ ہے یہ ایسا ہفتہ ہے کہ جس میں آپ کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم پہلے کوئی کام کرتے ہیں کوئی پلان کرتے ہیں تو اس کو ہم اس کا انڈ کنسیڈر کرتے ہیں تو آپ انڈ کنسیڈر کیے بغیر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا تو یہ ہوں سکتا ہے یوں ہو سکتا ہے آپ اسے کچھ سوچے بغیر بس کر دیں گے سٹیٹ آف مائنڈ ایسا ہے کہ آپ کار گزریں گے کہ ہوگا کیا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس طرح کی جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ پتہ کھیلنا یہ گیم کھیلنی ہے یہ بڑا ایریز دوستوں کو خوش کرتا ہے یہ جو چیز ہوتی ہے نا ان کو بلائنڈ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کو خوشی بھی ہو سکتی ہے اور اس ہفتہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو بھی چیلنج آپ پر تھو کیا جائے گا نا آپ سے بہت کامیابی سے حینل کر لیں گے whatever is thrown at you آپ اسے بڑے کامیابی سے سکسس سے اس پر کامیاب ہو جائیں گے اور آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ you are in a flow آپ ایک flow میں ہیں آپ چل رہے ہیں آپ کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ چیلنجز کو accept کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ آپ کا جو نیپچون ہے وہ ڈائریکٹ ہو گیا آپ کے بارویں گھر میں اور وینس آ گیا آپ کے آٹھ فین گھر میں اب یہاں پر ہو کیا رہا ہو یہ رہا ہے کہ this is a great time for you کہ آپ اپنے لیے اگر کوئی concrete plan بنا سکتے ہیں تو وہ بنائیں اور دوسری بات اپنے آپ کو بعض ایریز دوستوں کو winter blues ہو جاتے ہیں یا سردیوں کا depression ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب زیادہ سردی ہو جاتی ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے یا جن علاقوں میں برفباری ہوتا ہے سب کچھ سفید ہو جاتا ہے تو ہمارے ایریز دوست اس میں اکثر winter blues کا شکار ہو جاتے ہیں اسے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جو آپ کا fiscal یا financial access ہے وہ بہت important ہے آپ کیا کمارے ہیں کیا کمانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس پر plan کیجئے اور اپنے آپ کو positive happy خوش پاش رکھیں کیونکہ یہ جو موسم ہے یہ آپ کے لئے بعض دفعات تھوڑا سا ماضی کا nostalgia ماضی کی بعض کا یادیں یہ چیزیں آپ پر حملہ آور ہو جاتی ہیں اس ہفتے ہو سکتا ہے اس کا حملہ ہو اس کو آپ نے جیسے میں نے کہا کہ آپ ہر challenge کو کھیل جائیں گے اس challenge کو بھی کھیل جائے گا آپ کی جو positive energy ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے راستے کی رکافتیں ختم ہوں گی اگر لوگوں نے بڑی سے بڑی انچی سے انچی دیوار بھی بنا رکھی تھی تو وہ آپ کے ایک ایک چھوٹے سے حملے سے یا ایک چھوٹے سے کوشش سے کیونکہ قدرت آپ پر اس حوالے سے مہربان ہے آپ کو universal energy ایسے ملے گی وہ ہے دھوکہ negative energy دھوکہ تو کے بعد لوگ manipulative لوگ jealous لوگ آپ کے اردکت بہت زیادہ موجود ہیں اور آپ کو اپنی جسے کہتے ہیں چھوٹے پن کا کمزار فی کا شکار بنانے کی کوشش کریں گے آپ کی جو love vibe ہے love vibe میں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کو argument آپ کر سکتے ہیں کوئی بحث ببائیسہ جو کہ بڑھ سکتا ہے لہٰذا ایک خفگی آپ کے دل میں آسکتی ہے ایک ناراضگی آپ کے دل میں آسکتی ہے اس کو بھی آپ نے counter کرنا ہے آپ کے finances اور education میں آپ کو expert opinion کی ضرورت ہے آپ کو اپنے استاد سے گرو گائیڈ سے یا مرشد سے یا کسی سے بھی ملنے کی ضرورت ہے just to know what آپ نے اس مسئلے کو handle کیسے کرنا ہے اس سوال کا جواب کیسے دینا ہے یہ جو financial entanglement سے ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ایک expert opinion کی ضرورت ہے آپ کا جو moon message ہے وہ کہہ رہا ہے بھی bold ہوئی آپ کے ستارے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ bold ہو جائیں اور اپنا پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے keep moving آپ کا جو lucky stone ہے سب دیکھا otherwise بھی آپ کے لئے lucky ثابت ہوتا ہے اور وہ ہے blood stone blood stone جو ہوتا ہے یہ red اور green ہوتا ہے mix ہوتا ہے اور یہ بڑا عام مل جانے والا پسر ہے thumble form میں مل جاتا ہے یہ جو thumble ہے blood stone کا وہ اپنی جنرل زندگی میں بھی رکھنا چاہئے آپ کا جو lucky charm ہے اس سب دیکھا وہ ہے balance this is balance جیسے دو پلڑے ہیں برابر 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 ان کو ہونا چاہئے this is your lucky charm اور آپ کیا divine message کہہ رہا ہے کہ this is a seed moment آپ کے لئے بیچ بونے کا وقت ہے اچھا کارما create کیجئے اور کانٹوں کی کوئی فصل مت بیچے گا یہ ہفتہ challenging ہے آپ کے لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اچھے عمل کی بیچ بوئیں ایسے سو کریں جیسے good karma کریے تو مثلا دشمن کو معاف کرتے نا بڑے دل کا آلہ زیرف کا مسائرہ کرنا اور اپنے آپ کو عام سطح سے انچا کرنا that is your divine duty for this week کب move کرتے ہیں تارس کی طرف اور ہمارے ایریز دوست یاد سے ہمیں like subscribe and share کر لیچے ہمارے جو تارس دوست ہیں ان کے لئے اس ہفتے کی headline سب سے important بات آپ کا جو ruler ہے بینس وہ گھر بدل رہا ہے اور گھر بدل کے وہ آ گیا ہے آپ کے ساتھویں گھر میں 7th house میں ہے اور 7th house is scorpio اور پہلے گھر میں ہے آپ کے جپیٹر یعنی جپیٹر اور بینس بلکل آمنے سامنے اگر اب بھی آپ محبت نہیں کرتے اب بھی رومانس نہیں ہوتا تو پھر پتہ نہیں کب ہوگا this is the time of love رومانس اگلے ساڑے تین ہفتے آپ کے لئے یہ جپیٹر اور انہوں نے exact opposition بھی بنانی ہے اور ایک دوسرے کے بلکل مخالف گھر میں ہے اور آپ کی جو آپ کو they are a magnet of attracting people بینس کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے آپ میں کیا کہو نا simple word season of love begins آپ کے لئے ساڑے تین ہفتے کے لئے سو آپ اس میں کوئی boundaries نہیں ہیں یہاں پر آپ ایسے لوگوں سے بھی مل سکتے ہیں جو آپ کے اسے طبیعت میں اختلاف رکھتے ہو مخالف ہوں بالکل opposite ہو تو opposite بھی آپ کو attract کر سکتے ہیں آپ کی پسند سے آپ کی شخصیت ہے بالکل opposite شخصیت سے بھی آپ کی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے اندر ایک adventure کی feeling آتی ہے جیسے کہ sometimes ہم کہتے ہیں نا کہ adventure is calling you وہ ہے اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ routine break کر کے اپنا آپ کو free کر کے آپ آگے move کرنے کی کوشش کریں ایک چیز سے آپ نے اتیار کرنی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے gambling نہیں ہوتی کہ داؤ کھیل جانا کسی چیز پر کو gamble کر دینا یہ چیز آپ کو نہ بہت زیادہ attract کرے گی اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ edge تک جائیں test the edge کے حد کیا ہے آخری حد کیا ہے یہ دیکھنے کے آپ کوشش کریں گے سو اس کو آپ نے handle کرنا ہے کیونکہ یہ چیز آپ کے اندر ہے داؤ کھیلنے سے پہلے calculate کر لیجئے گا جو بھی آپ داؤ کھیلنے جا رہے ہیں stability نظر آتی ہے stability ہے کیونکہ آپ کو جو آپ کی networking ہے وہ بھڑی strong ہے آپ کو کی networking سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں زندگی میں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے rocks ہیں یعنی کہ یہ ایسے ہمارے strong چٹانے ہیں جن پر ہم انحسار کر سکتے ہیں تو اس ہفتے آپ اپنے rock سے اپنے چٹانوں سے ایسے لوگوں سے مل سکتے ہیں جو آپ کو سہارا جن جب چاہیں جہاں چاہیں وہ آپ کے قریب موجود ہو سکتے ہیں سو ایسے لوگوں کو اپنے ایک دیر تلاش کرنے کوشش کی جائے گا آپ کی positive energy کہہ رہی ہے یہ ہفتہ بہت تیز ہے آخری زوردار حملہ آپ کو بالکل فتح کے قریب لے جائے گا یا فاتح بنا دے گا سو اس energy کو اپنے حق میں utilize کریں قدرت آپ کو پانچ میں گئر میں صحیح منزل کی طرف لے کر جا رہی ہے آپ کا جو negative energy وہ confusion ہے لوگ آپ کی باتوں پر بلا وجہ اتراز کریں گے تنقید برایت تنقید کریں گے تاکہ آپ کو confusion ہو سکے don't listen to whatever people are saying love vibe بہت strong ہے universe is ready کہ آپ کو آپ کے soul mate سے آپ کے twin flame سے یا ایسے لوگوں سے ملوادے جو جو آپ کو چاہیں سو meet people go out see new people اور اپنی networking کو بہت strong کیجئے کیونکہ آپ کے جو networking کا house 11th house وہاں پر Neptune بھی direct ہو گیا Saturn بھی direct ہو گیا ہے اور یہ ٹرائن میں ہیں وینس کے ساتھ سو اپنی networking آپ بہت strong کیجئے آپ کے جو finances اور education ہیں اس میں آپ کو ضرورت ہے تھوڑی سی research کی research کرنی ہے past کی future کی نہیں past کی research کیجئے یعنی کہ اس سے پہلے لوگوں نے کیا کم کہ symbolic لیگر ہم بتائیں کہ past paper کو study کیجئے past paper کو آپ study کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ نئی enlightenment ملتی نظرات یہ سب دیکھ آپ کا moon message کہہ رہے ہیں کہ آپ خواب ضرور دیکھیں خواب دیکھنے میں کوئی حرش نہیں لیکن خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو plan بھی کیجئے اگر آپ نے کوئی حملہ کرنا کی تیاری کیا تو پوری planning کے ساتھ کیجئے کہیں پر آپ کی planning لیک کر رہی ہے آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے clear quartz جس آر پار لیکن آر پار light cross ہوتی ہے یہ آپ سٹون ہے اس ہفتے کا اور آپ جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے smile smile جب مجھے چاہیے ہوتی میں نے اپنے بک کے اوپر گوڈائری کے اوپر ٹیبل کے اوپر ایسے smile بنا لیجئے ایک smile آپ چاہیے you need to smile a lot and this is یہ جو لکی چارم ہوتا ہے smile کا یہ ایسی انرجی لے کر آتا ہے کہ آپ smile کرتے ہیں آپ کا جو اس ہفتے کا divine میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اگر آپ پوزیٹیو ریاکشن چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو دینا ہوگا جو آپ چاہیے جو چاہیے وہ بانٹ نہ شروع کرو سکون چاہیے تو سکون دو خوشی چاہیے تو خوشی دو smile at everyone ہوا this is your divine message for this week اب موڈ کرتے ہیں جیمین آئی کی طرف اور ہمارے طور اس دوست چال سے میں like subscribe and share کر لیجئے ہمارے جو جیمین آئی دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے جس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں تیار ہوں اور میں نے یہ کدم اٹھانا ہے جو بھی آپ کی فیوٹر کی پلاننگ ہے اس کے لیے آپ ready ہیں آپ کی جو سیون ہوس ہوس ہوتا ہے ریلیشن شیپ کا دنیا کا دنیا وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہے وہاں پر مارس بھی ہے اور سن بھی ہے اور آپ کا جو آپ کا جو جو سکس ہوس ہے وہ بھی بہت ایکٹیوٹی ہے دنیا کے ساتھ تعلقات کی شادی کی رومانس کی جو دنیا کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس ہفتے سٹرانگ نظر آتی ہے اور آپ کے اندر courage بہت زیادہ بہت courage ہے آپ کے اندر اور آپ لگتا ہے ماضی میں لوگوں سے خلطی ہیں forget and forgive اس کی اندر بہت سٹرانگ ہے بہت سٹرانگ وائی ہے to forget and forgive اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل چاہ رہے ہے کہ کچھ نیا کیا جائے کوئی نئی چیز زندگی میں لائی جائے کوئی نیا پن پیدا کیا جائے اور move on کیا جائے ایک چیز ہوتی جسے ہم کہتے ہیں dare devil وہ energy بہت زیادہ ہے کچھ کر گزرنے کی دیکھے جائے وہ energy آپ کے اندر بہت زیادہ ہے اور آپ اس energy کے اندر thoughtlessly move کر سکتے ہیں بلا سوچے سمجھے بات کر سکتے ہیں بلا سوچے سمجھے کو move لے سکتے ہیں کوئی دوست نہیں کر سکتے ہیں کوئی break up کر سکتے ہیں لہذا اس energy کو handle کیجئے گا thoughtless energy ہے اس کو handle کیجئے گا اور اس ہفتے ایک اور vibe بھی ہے universe is helping you to set your routine کہ آپ اپنا routine set کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہرے ہیں وہ upset کر سکتے ہیں اور اپنے health کے حوالے سے آپ جیسے آپ کا دل چاہے گا جیم join کریں یا اپنے کپڑے خریدیں یا آپ اپنے آپ کو perfectly fit for a fight بنانے کا آپ کے دماغ میں یہ چیز آ جائے گی اور اگلے چند ہفتے آپ اپنے آپ اپنی fitness پر آپ کو just right لوگ مل جائیں گے کچھ دفعہ ایسے ہوتا ہے تفاق ہوتا ہے آپ کسی بس میں جا رہے اور بس کے ساتھ جو کوئی بیٹھا انسان ہے اس کے ساتھ آپ کی life long دوست لی جاتی ہے یا جیسے آپ کالیج میں داخلہ لی ہے اور آپ جو life long بنا سکے اور اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے لوگوں سے ملنے پر فوکس کرنا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن پر فوکس کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس right لوگ آپ کو اس ہفتے مل سکیں آپ کی positive energy یہ کہ آپ کو بہت زیادہ information ملے گی ایسی information جس کی آپ کو فائدہ ہوگا جس آپ کو مدد ملے گی اور جس آپ کی movement کام جابی کی طرف تیز ہو سکتی ہے ایسی بہت زیادہ information آپ کو ملے گی negative energy یہ ہے کہ آپ کے خلاف cases بنانے کی کوشش کی جائے بلا وجہ کے جھوٹے case جو بھی آپ کے life ہے آپ کے خود لینا ہے جس check yourself اپنے finances میں اور education میں اپنے آپ کو خود اپنا امتحان لینے کوشش کہہ رہے کہ آپ کہاں پر stand کرتے ہیں کیا آپ کی تیاری کیسی ہے آپ کا moon message کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو آپ کے لئے energy بہت strong ہے اس ہفتے میں energy بہت momentum لے بہت strong ہوگی اس energy کے لئے اپنے آپ کو strong رکھے اس ہفتے آپ کا lucky stone بن رہا ہے this is opalite opalite ایک opal کی طرح پتھر ہوتا ہے اس میں سے light نکلتی ہے بہت زیادہ دودیا سا پتھر ہوتا لیکن یہ light کو reflect کرتا ہے yellow flowers ہیں سبز پتھوں کے ساتھ آپ کا divine message بن رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتے آپ کی divine duty ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے آپ کی زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے کوشش کریں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی کسی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کوشش کریں اور لوگوں کو دل دکھانے سے برے اس کی چاہے اب موف کرتے ہیں کینسر کی طرف اور اس سے پہلے ہمارے جمینہ دوست کے لئے یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں چیزیں تو بی لاب کر سکتے ہیں تھوڑی سی ایجسمنٹ کی ضرورت پڑے گی تھوڑی سی ایجسمنٹ سے آپ چیزوں کو بہت زیادہ امپروف کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ کا جو رولر ہے وہ اس ہفتے آپ کے تیسرے چوتھے اور پانچویں گھر سے گزرے گا تیسرا چوتھا پانچویں گھر جو ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈھائی ڈھائی دن اس نے آپ کے تیسرے گھر میں رہنا ہے تیسرا گھر مطلب آپ کی کمیونکیشن اور آپ کے سیبلنگز بہن بھائی اور آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ بیسی کے لیے کمیونکیشن کو کرتا ہے اور چوتھا گھر جو ہے یہ ہوتا ہے آپ گھر کا مادر کا اور پانچویں گھر ہوتا ہے اولاد کا یعنی یہ ساری چیزیں جو وابستہ ہیں لوگوں کے جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں جو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ جو ایشیوز ہیں اچھے یا برے وہ اُبھر کر سامنے آ سکتے ہیں تو چیزوں کو زیادہ علچانے کے بہتر ہوگا کہ آپ تھوڑی سی ایڈیسمنٹ کے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کر لیں اور آپ بہت زیادہ سٹرونگ ایک آپ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے لوگ ہیں وہ آپ کی روٹین کینسل دوست ہوتے ہی اپنے روٹین کے ساتھ بہت زیادہ ایک ان کو ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جات ہے آپ نے ایسے روٹین بنائے جن سے آپ اٹیچ جن آپ کو لگتا دیا تو لوگ آپ کو کہیں گے اس میں سے آپ کو یہ پرابلم آرہی ہے اس میں آپ کو یہ پرابلم آرہی ہے تو جو آپ کے روٹین ہے اس میں آپ تبدیلی کرنا چاہیں تو آپ یہ لگے گا کہ تھوڑی سی ایڈجیسمنٹ جو مجھے رکمنٹ کی جارہی ہے اس سے میرے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو وینس ہے وہ آپ کے اس کے حوالے سے ٹائم آپ کے لئے یا ینگر جو لوگ آپ سے ہیں جو کے دوست بن سکتے ہیں جو آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ عمر میں بہت چھوٹے ہوں آپ کے لئے سب سے امپورٹنٹ اس ہفدے کی جو ہیڈ لائنر یہ ہے کہ روٹین کو سیٹ کرنے کوشش کی جو میں نے پہلے بھی بتایا آپ کا چھٹا گھر جو بہت جو جو ہیلتھ اور روٹین اس حوالے سے یہ سن جہاں بیٹھا ہوتا وہ سپوٹ لائٹ دے رہا ہوتا ہے تو آپ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے روٹین کے حوالے سے میپ بناتے ہیں فلاگ کرتے اس طرح سے کرنا چاہیے یونی ورسل ہیلپ آپ کو مل رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن پر آپ کو ایک اپنی ہے جیسے پولیٹکس ہے یا ریلیجن ہے یا آپ کا رویہ ہے پیسہ ہے پیسے کے حوالے سے بھی ہمارے کینسر دوست ہیں یہ کافی زیادہ ایک رویہ خاص رویہ ہوتا تو آپ کے جو رویہ ہیں ان کے حوالے سے آپ گفتگو ہو سکتی ہے یا بحث چھڑ سکتی ہے اس سے وہاں پر بھی آپ نے کیرفول رہنا ہے کیونکہ جیسے پولیٹکس ہے اس چیز کو accept کرنا ہے کیونکہ اس حبتے کی ایک اور important بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے مل سکتے ہیں ایسے لوگ آپ کے سرکل میں داخل ہو سکتے ہیں جو آپ کے type کے نہیں ہیں جو آپ جیسے نہیں ہیں آپ سے بہت فرق ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بلا وجہ بحث یا argument سے یا point of view کے difference سے آپ انہیں lose نہ کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اس حبتے کہ آپ کی جو positive energy ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو اگر آپ کسی depression سے صدمے سے پرابلم سے گزر رہے تھے جیسے energy سے گزر رہے تھے جیسے نظر ہوتی ہے یا کوئی ایسی negativity آپ کی surrounding میں تھی تو وہ قدرتی طور پر آپ سے دور ہٹ جائے گی آپ جو negative energy ہے اس میں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ ریش جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سے کوئی ایسے کام کرا دی جائیں گے یا لوگ ایسا آپ سے چاہیں گے کہ آپ ایسا کچھ کر دیں جو آپ کرنا نہیں چاہتے لہذا آپ پیئر پریشر میں لوگوں کے پریشر میں آکر اپنا رویہ یا اپنی بات تبدیل نہیں کرنی وہ فیصلے کیجئے جس کے بارے میں آپ totally commence ہوں ورنہ لوگ آپ سے آپ مرضی کے خلاف کچھ decisions کروا سکتے ہیں آپ کی love vibe بہت energetic بہت strong اور بہت positive ہے آپ کے finances اور education کے حوالے سے آپ کو جو ہے اس میں آپ نے اپنی progress کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی progress ابھی تک کیا رہی ہے کیسی رہی ہے اور کہاں improvement کی ضرورت ہے because you need to check your own progress آپ نے کیا سکھا کیا کھویا کیا پایا اس کو analyze کرنے کا time ہے آپ کا moon message کہہ رہا ہے کہ یہ جو دن ہے اس میں اپنے اندر کے جتنے fears ہیں ان کو face کریں اور اپنے اندر سے جو negativity ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں آپ کا جو ہفتے کا لگی stone ہے دیکھنے میں یہ لگتا ہے white light میں آپ کو سفید رنگ لگ رہا ہوگا اس پتھر کو ہمارے کینسل دوستوں کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ یہ absorb کرتا ہے بندے کے اندر سے نیگیٹیو انیلجی کو absorb کر لیتا ہے اور unconditional love پروائیڈ کرتا روز قوار سے ہوتا سو دس لکی سٹون آف دس ویک فور یو اور آپ کا جو لکی چارم بن رہا ہے اس ہفتے کا گلاب آپ کے پاس ہونا چاہیے آرٹیفیشل ملے گا سلور بٹ ایف یو کی رنگ میں ڈال لے سلور آپ کا بیسی بھی کالر لکی کالر سلور ہے اور سلور کالر کا روز جو ہے یہ آپ کو ایسی اینرجی اٹراکٹ کرے گا آپ کی طرف جسے ہیلنگ بھی ہے اور جس میں آپ کی گروت بھی ہے آپ کا جو دیوائن میسج ہے اس ہفتے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتے جب آپ دن کا آغاز کریں تو اپنے رب سے دعا کے ساتھ آغاز کریں پھر آپ کے ساتھ یونیورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں کیونیورس آپ کے ساتھ بہت سٹرانگلی کنیکٹڈ ہے اب مووو کرتے ہیں لیو کی طرف اور اسے پہلے ہمارے کینسر دوست چاہتے ہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے ہمارے لیو دوستوں کے لئے یہ جو ہفتہ ہے یہ کہتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں اور جو چانس آپ لینا چاہتے ہیں آپ چانس لیں آپ کی مخالفین ہیں وہ خود پیچھے ہٹ جائیں گے اور مخالفت سے باز آ جائیں گے اور این ممکن ہے جو لوگ آپ کی مخالفت میں وہ آپ کی ٹیم بن جائیں وہ آپ کے ساتھ میچے میں آ جائیں اور آپ جسے کہتے ہیں جیتنے میں مدد کریں آپ کو ایجیسمنٹ کی ضرورت ہے تھوڑا سا اپنے روئیے کو پوزیٹیف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اندر کا شیئر سامنے آیا اور اگریسیو فرنٹ فوٹ پر کھیل رہے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ خود تو جو لڑائیاں ہو رہی ہیں یا جو کوئی آرگیمنٹ ہو رہے ہیں کہ وہ آپ خود تو نہیں سٹارٹ کر کہ آپ کے روئیے میں کچھ چیلنج تو نہیں ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کسی بھی چیز پر خوف ہے یا اگر کسی بھی چیز کیونکہ وہ فیر صرف آپ کے ذہن میں ہے آپ کے گراؤن پر دکھائی نہیں دیتے آپ کے لیے ایسے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں انسان جو ہیں وہ اپرچونٹیز ہیں آپ جتنے لوگوں سے ملیں گے جتنے لوگ آپ سے ان کانٹیکٹ آئیں گے وہ ایک طرح سے آپ کے لئے اپرچونٹی ثابت ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے جذبات سے پورا ہفتہ ڈیٹیچ رکھنا جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کرنا لوجک سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے کیونکہ جذباتی آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوگا یا حالات اس طرح کی ہوں کہ آپ کا جو ایموشنل سائل ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جو ہماری دوست ہوتے ہیں یہ ایموشن کو بہت زیادہ ہینڈل سی طرح سے نہیں کر پاتے تو آپ نے لوجکل رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایموشن سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ رکھے اور دیکھیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ کے لئے کتنی فائدہ ملت ہے اس کے بعد آپ کا ایک اور ہیڈ لائن آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ جو ٹوٹل فوکس ہو جائے گا وہ ہوگا گھر پر لیونگ سپیس پر اپنے آپ کو کمفرٹیبل اور بیوٹیفل کرنے کے لئے یعنی جس میں آپ کمفرٹیبل ہو اور جس میں آپ کو لگے کہ ہمارے دوستوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بیٹھنے کی کسی جگہ کرسی یا کوئی ایسا سوفا یا ایسی پلیس بناتے ہیں جہاں بیٹھ کے محسوس کر سکے سو آپ پر لگتا ہے کہ ایسی کورنر کری کرنے لگ ایسی می کورنر می می جگہ جہاں میں کسی کو شیئر نہ کر اس طرح سے لگتا ہے اور اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے پرانے پرانے مسئلوں کے نئے حل آپ نکال سکتے ہیں یونیورس آپ کو نئے حل دینے کے لئے آپ سے کنیکٹر ہے سو آپ یونیورس اس اینرڈی کو اپنے اندر یوز کریں کہ جو پرانے پرانے مسئلے ہیں ان کو اپنے طریقے سے اپنے اپنے کوئی سلیوشن جو آپ گرد دیے جا رہے ہیں آپ کی طرف تھرو کیے جا رہے ہیں ان کو آپ کیچ کرتے چلے جائے یہ آپ کی پوزٹیو اینرڈی بہت پروڈکٹیو پروڈکٹیو پوزٹیو اینرڈی کہ آپ اپنے فائدے کے لئے بہت سارے آپ کو اپرچونٹیز مل سکتی ہیں یعنی کہ ایک سمپل جمعہ جسے کہتے ہیں جو بوٹا لگائیں وہ ہرا رہے گا نگیٹیو اینرڈی کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو ٹاکسک ہوں لوگ اپنا جو اپنی جو ان کی ٹینشن ہے ٹاکسٹی ہے وہ آپ میں بھی ڈالنے کی کوشش کریں گی آپ کی نئی محبت کوئی نیا رومانس آپ کی صندوقی میں سفتے آ سکتا ہے آپ کی جو فائنانس اور ایڈوکیشن اس میں آپ رونگ ایڈوائز رونگ پیپل کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بڑی میجر غلطی ہو جائے فار اگزامپل صبح ہسٹری کا پیپر ہے اور آپ جیوگرافی تیار کر کے چلے جائیں کیونکہ آپ کی دوستوں نے دھوکہ دے کے جان پوچھ کر آپ کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں گے سو اسے آپ نے کیر فر رہا ہے وہی بات جو ہم نے یہاں بھی کی تھی جو آپ کی فیرز ہیں ان کا سامنا کریں جس چیز سے خوف آتا ہے اس کو فیس کریں خوف جو ہے بلکل بے معنی ثابت ہوگا آپ کا جو لاکی سٹون ہے وہ بلیک تروملین ہے بلیک تروملین کالا تروملین آپ کا اس سٹون ہے جو میرے پاس نہیں پڑا لیکن کالا تروملین ہر میری ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے یہ ایک ایسا پتھر ہے جو ہر طرح کی نیگٹیوٹی اپنے اندر ابزورب کر لیتا ہے آپ کا لکی شام اس سٹون وقت کیسا بھی ہو رشتے کیسے بھی ہو شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا لوگوں کا بھی تینک پول ہونے کی کوشش کیجئے اور اپنے رب بھرگو کی طرف ہمارے لیو دوست یاد سیمی لائک سبسکرائب شیئر کے لیجئے ہمارے جو بھرگو دوست ہیں ان کے لیے سبتے ایسے لگتا ہے ان کے اندر اندر درائیو ہے ان کے اندر اندر کی طاقت اندر درائیو ہوتی ہے جیسے آپ کو لگتا ہے اب now is the time یہ جو فیلنگ ہوتی ہے یہ آپ کے اندر بہت سٹرونگ دکھائی دیتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے آپ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ بہت زبردست مل رہی ہے یہ چیز جب آپ کے سامنے آئے کہ حالات نہیں ہے اس کو آپ نے اگر اس رویے کو کانٹینیو کیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اپنے آپ کو آپ کی طرف آ رہی ہیں ان کو ایکس ایکس اس کو دیکھ گا اور ویٹ مت کی جائے گا اور اس کے بعد جو وینس ہے وہ آپ کی تھرڈ ہاؤس میں آگیا تھرڈ ہاؤس ہوتا ہے یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ آپ آپ کو دل چاہے گا آپ اپگریڈ کریں اپنے ڈریس اپنے ڈریس اپنے لکس کو اپنے فون ہے یہ ہر طرح کی پارٹنرشپ اور ہر طرح کی ریلیشنشپ کے حوالے سے اہم دکھائی دیتا ہے آپ کو جو یہ گروز ہوتے ہیں آن لائن گروز ہو گئے بلا وجہ کے استاد ہو گئے سمجھانے والے ہو گئے ان سے آپ نے دور رہنا ہے اور کیونکہ یہ آپ سے انیسیسری سپینڈنگ کرا دیں گے انیسیسری آپ کے پیسے زائے کرا دیں گے اور آپ کی جسے ہوتا ہے آپ کو اس چیز سے احتیاط کر رہی ہے بلا وجہ جو لوگ آپ کے کیرے ہوتے ہیں یہ اس کام میں بڑا فائدہ ہے یہ خرید لو یہ بیش دو اس سے آپ نے بچنا جب تک آپ خود یقین نہ آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہے اس پر کیر کیجئے گا اور آپ گھرے لو معاملات جو ہیں آپ گھر آپ کی فیملی آپ کے لیونگ سپیس وہ لوگ جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ سارے معاملات گھرے لو مسائل اس سبتے آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور آپ کا جو رولر ہے مرکری وہ آپ کے پانچویں گھر میں بیٹھا ہو ہے اور وہ پر پلوٹو بھی ہے پانچویں گھر کے معاملات جن کا تعلق میڈیا سے ہوتا ہے سپورٹس گیم سے ہوتا ہے اور آپ کے رومانس سے ہوتا ہے یہ چیزیں اس وقت سپورٹ لائٹ میں ہے آپ کا رولر آپ کی توجہ آپ پانچویں گھر کے معاملات کی طرف مسلسل کروارہ ہے اور آپ اس کو توجہ دیجئے پانچویں گھر کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں اور اٹینشن مانگ رہے ہیں آپ کا مرکری مہا بیٹھا ان کو سوٹ جیسے ہوتا ہے کہ آپ انتظار ختم ہوا جیسے آپ بیٹھے وقت بس کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کی ٹرین آجائے گی وقت آجائے جیسے نگیٹیو انرجی انیسیسیری نگیٹیو لوگوں کی طرف سے آپ کو ملے گی جو بھی ہوتا ہے لوگ آپ نگیٹیو کامنٹ دیں گے یا نگیٹیو باتیں آپ سکینڈل کرنے کوشش کریں گے یا آپ کو کسی گوسم کا موضوع بنانے کوشش کریں گے بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے ہینڈل کیجئے جیسے ادھر سے سونا ادھر سے اڑھا دی لیکن بہت ہوشیار رہی گا اس ہفتے آپ پر جھوٹ پاندھا جا سکتا ہے آپ کی لب وائپ کہہ رہی ہے کہ اس سبتے ایشیو کو سولف کریں اگر کوئی مسئلہ تھا انڈر کرنٹ کو دیکھیں کیا چیز تھی جو آپ کو ایریٹیٹ کر رہی تھی جو چیز ایریٹیٹ کر رہی تھی بہت بڑا آتش شاہ مل سکتا ہے اس کو سولف مت سوچ آپ کمون میسیج کہہ رہا ہے کہ آپ کے پرسنل جو ایشیو ہیں ان کو اس وقت سولف کرنے کی ضرورت ہے یونیورس اس طرح سے آپ سے کنیکٹ ہے کہ اندر کے پرسنل اپنی ذاتی ایشیو سولف ہو سکتے ہیں آپ کو ایک ایسا پتھر چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں جس ہم سول میٹ کو آٹس کہتے ہیں اگر آپ یہ درخت ہے یہ دو پتھر اکٹھے جڑے رہے ہوتے یہ آپ کو روز ایمیت میں مل جاتا ہے دو پتھر اکٹھے آپ کو چاہیے آپ کی جو بھی ہم نے سارا کچھ دیکھ اس کے ساتھ آپ کے لئے بے پناہ positive energy لے کر آئیں گے آپ کا جو لا کی جان سبتے کا ہے جو جو energy اس سے جان چھوڑانے کے لئے آپ جو need is silver ball silver egg رکھتی ہوں silver ball بھی ہوتا ہے میرے پاس but you need a silver ball something round and silver that should be around you and on your table آپ کی جو اس ہفتے کا divine message ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی گفتگو کی حفاظت کریں لوگ اس ہفتے آپ کو کچھ ایسی باتیں آپ کے موز سے کروا سکتے ہیں جس میں تکبر کا شائعبہ ہو آپ کی باتوں میں تکبر آسکتا آپ کے روئیے میں غرور آسکتا ہے جو آگے چل کر آپ کے لئے پریشانی کا باعث ہو اپنے آپ کو آجز اور ہمبل رکھنے کی کوشش کیجئے موف کرتے ہیں لبرا کی طرف اور ہمارے جو برگ اور دوست ہیں سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے ہمارے لبرا دوستوں کے لئے سب سے امپورٹن بات کہ آپ کا جو اپنا رولر ہے وہ آپ کے گھر میں رہا کچھ ہفتے اور اب وہ آپ کے دوسرے گھر میں آگیا یعنی کہ رولر چینج ہوم اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ ہاؤس میں آنا اور پھر سیکنڈ ہاؤس کا سکورپیو ہونا یہ جو ٹائم ہے اس میں آپ کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں جو آپ کے اوپر چل رہے تھے کوئی بھی مسئلہ بڑے دنوں سے جس کہ آپ کے گھر میں آکر بیٹھا ہوا ہے اور بہت سارے اگرہن آپ کے گھر میں لگے کافی سارے اتار جنہوں سے ذہنی طور پر گزار رہے تھے آپ کا رولر آپ کو انرجی دے رہا تھا اب آپ کے دوسرے گھر میں آگے یعنی کہ مسئلوں کا سیلیوشن ہوگا آپ کے پرابلمز جو ہیں وہ سالف ہوں گے اور یہ جو دھائی ساڑھے تین ہفتے ہیں یہ ایسے جہاں پر آپ سکون بھی ملے گا آپ کو حل لگ جائیں اچھا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اس طرح سے آپ کا سلسلہ یہ ٹھیک ہوگا اس کے بعد ایک چیز اور بہت زیادہ چل لیت تھی یاد ماضی جسے کہتے ہیں ماضی کے باز گشت کہلیں نوسٹالجیا کہلیں اس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہوا تھا کچھ حرصے سے پرانے دوست پرانے واقعات پرانی گلتیاں بیسی لیے آپ کے دماغ کا فوکس تھانا وہ ایسے ہو گیا تھا کہ آپ پرانے گلتیاں بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اور یہ ہے کہ جسے آپ accept کر لیں گے یہ چیز آپ accept کر لیں بات کہہ دیتے ہیں اور منوال لیتے بنا جھگڑا کی جو بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں تھے انہیں بڑے سکون انداز سے بڑے سرٹھ ہو کر ان سب سے نچات حاصل کر لیں گے یہ ہفتہ ہے اگر آپ میں کہوں کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے یہ ہفتہ آپ کے لئے اور یہ آپ کامیابی دے لائے سکتا ہے اگر آپ ڈائریکٹ بات کریں بات میں ابحام کی بجائے اور جہاو کی بجائے بلکم پرسکون طریقے سے فیسفل طریقے سے ڈائریکٹ کمیونکیٹ کریں تو آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کا دل چاہ رہے ہے کہ آپ کو ایکسپینسیو چیزیں خرید نہیں اپنی جو لیمٹ ہے اس سے آکے جا کر اپگریٹ کرنا ہے خاص طور پر اپنی لوگ کو اپنے ڈریسز کو اپنی چیزوں کو جو آپ سے بابستہ ہیں یعنی کہ آپ اپنے فینانشل جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے اس سے آپ تھوڑا سا اوپر دکھائی دینا چاہتے اور آپ کی جو توجہ ہے نا وہ زیادہ اس طرح ہوگی کہ how do i look looks کے اوپر آپ بڑا فوکس ہوگا اور آپ کو ہوگا کہ مجھے expensive ترین جیوری یا make up لینا ہے اور آپ فیسکل فیسکل فینانشل ایکسس بھی کہتے ہیں وہ بھی important ہے کیونکہ آپ کے 8 گھر میں جیوری یورینس ہے اور آپ دوسرے گھر میں وینس ہے یعنی دوسرے کے برگر opposite آپ کا فینانشل ایکسس ہو ہو ہے لہذا اپنا پورا فوکس جو ہے وہ پیسے spend کرنے کے وجہ پیسے بنانے پر کس طرح سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں کس طرح سے save کی جا سکتے ہیں اس پر فوکس کیجئے کیونکہ آپ کو یونیورسل ہیلپ ایسے مل رہی ہے کہ آپ پیسو کے حوالے سے فینانسز کے حوالے سے معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہے جو بہتری ہے اسے کہیں زیادہ آپ بہتر کر سکتے ہے لہٰذا آپ کو یہ چیز ریالائز ہوگی کہ خوشی پیسے خرشنے سے حاصل نہیں ہوتی خوشی وہا جو آپ کے اندر موجود ہوتی ہے کچھ ریٹیل تھیرپی کی طرف بہت زیادہ جا رہے تھے کچھ حرصے سے سو آپ سدھن سفتر خوشی کا باعث نہیں ملتی ہے خوشی کہ اندر ہے اسے اندر ہی آپ کو تلاش کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ بلا وجہ آپ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے آپ سے جیسے ہوتا ہے نا کہ تعلق آپ کو زیادہ انٹیمیٹ کرنا زیادہ آپ کے پرسنل باتیں پوچھنا آپ نیگٹیو ہے اسے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں سے تھوڑا سا دسٹنس کر لیں کیونکہ یہ لوگ بولنٹ بھی ہیں اور جیلس بھی ہیں اور آپ کے لئے آگے پرابلم بھی کھڑی کر سکتے ہیں آپ کی پوزٹیو انیروجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کسی کی کیا نیت ہے یا کیسے تو آپ کی جو تیلیپیتھک کمیونکیشن ہیں وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں آپ کی چھٹی ہیس بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے جو جیسے آپ خوابوں میں کہتے ہیں یا دل شاہ تو عام دنوں سے زیادہ اپنے رب سے بات چیت کیجئے عام دنوں سے زیادہ دعائیں کیجئے عام دنوں سے زیادہ اپنی جو کنیکٹیوٹی ہے آپ کے رب کے ساتھ اس کو امپروف کرنے کوشش کر نیگیٹیو انرجی جو میں نے بھی آپ کو یہاں بھی بتایا تھا وہ کارڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ زندگی کا طوازن جب بیلنس خراب کرنے کوشش کریں سیمپل جیلس ہے اس لیے وہ چاہیں گے کہ آپ زندگی میں کوئی پرابلم نہ آئے اس کا بیلنس خراب ہو آپ کی فائنانس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ بلکل ٹھیک جا رہے گے تو اس کے بعد آپ باقی سب کچھ ٹھیک ہے آپ کا حمول میسج شہرہ ہے کہ جو آپ کے خواب ہیں ان پر سمجھوتا مت کیجئے اپنے کسی خواب پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا صرف اپنے خواب وں پر یقین رکھتا ہے آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے اس سٹار سٹون ایسے ہوتا ہے اس میں چھوٹے ستارے سے بن رہے ہوتے ہیں اورنج براؤن کالر ہوتا ہے اور یہ ہم ہیپنس سٹون کہتے ہیں یہ آپ کے اندر خوشی کی ایک فیلنگ لے کر آتا ہے آپ کا اس ہفتے کا لاکی چار میں سبز پتوں کا ایک گچھا آپ کا اس ہفتے کا لاکی چام بن رہا ہے آپ کا ریوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر مت لینا چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں چھوٹی لوگوں کی غلطیاں ماف کرنے کی کوشش کرنا کوشش کرنا اس ہفتے جتنے لوگوں کو ماف کر سکیں ماف کا ایجنڈا رکھے گا کہ انسانوں کو آپ نے ماف کرنا ہے چھوٹی باتی غلطیوں کو آپ ماف کرنا ہے اب موو کرتے سکورپیو کی طرف اور ہمارے لیبرا دوست چاہتے میں لائک سبسکرائب ہیں شیئر کر لیتے ہمارے جو سکورپیو دوست ہیں ان کے لیے ساڑھے تین ہفتے پلانٹ آف لیتے سکورپیو میں لہٰذا یہ جو ساری چیزیں ہیں اس پر آپ کا فوکس رہے تو اچھا ہے پاور مانی بیوٹی اٹریکشن اور لیو اس پر آپ فولی فوکس کیجئے آپ اس کو اٹریک کر سکتے وینس سکت سکورپیو میں بیٹھا ہو اور اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وینس آپ کے گھر میں بیٹھا ہو ہے اپنے آپ کو بہت بڑے جیسے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی بڑے چیلنج سے دور رکھنا ہے کسی بڑی لڑائی جھگڑے سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا پوزیٹیو رکھنا اور اپنے آپ کو بار بار یہ ریئر فارم کروانا ہے ہر چیز پوزیٹیو ہے ہر چیز ٹھیک ہے اور آپ کو جیسے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پورا ہفتہ چھوٹے سائنس ملتے رہیں گے آپ چھوٹے چھوٹے جیسے ہوتا ریمز آتے رہیں گے جن کی آپ کو ضرورت ہے جن سے آپ ایک بیٹر اور پوزیٹیو سکسیس فیوچر کریئیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ خوابوں میں بھی آسکتی ہیں اور وہ آپ کو کسی بھی طرح سے آسکتی ہیں اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے کہا ہیلنگ پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کو یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے سائنس ملیں گے پرٹیکلرلی آپ کی جو آئیز یہ ٹیمپلز یہ فور ہیڈ یہاں آپ درد ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ جسے ہم پیرلل کہتے ہیں ہیلنگ سسٹم وہ یوز کرنا فور ایک اگزامپل آنکھوں میں درد ہو رہی ہے یا کوئی ہیڈک ہو رہا تو اس کے لئے آپ ریلیکس کریں فانگ چوئی کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی نیگیٹیو انرجی آپ پر حملہ آور ہوئی ہو تو آپ میڈیسن جو آپ پرپر میڈیسن سے اس کا علاج ممکن نہ ہو اس کا علاج سٹون ہیلنگ سے ممکن ہو یہ جیسے اسے آپ کا علاج ممکن ہو یا آپ کوشش کرنی آئیں کہ جو بھی نظر آرہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ان کی ہیلنگ کے لئے پیرالل جیسے ریکی ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ یوز کیجئے گا اس کے بعد جو ایک انٹرسٹنگ چیز دوسری آپ کے یہ ہے کہ وینس آپ کے اپنے گھر میں ہے اور آپ کے ساتھ گھر میں جیپٹر ہے جیپٹر اور وینس کا ایک دوسری کے اپوزٹ بلکل آمنے سامنے ہونا آپ کے لئے ایک زبردست موقع ہے یہ ساڑھے تین ہفتے جب تک وینس اور جیپٹر آپ کے گھر میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں they can make you fall in love اور اس دفعہ fall in love with yourself اپنی ذات سے محبت کریں کیونکہ ہمارے جو سکورپیو دوست ہیں یہ جب پیار کرتے ہیں تو یہ بہت بے لاز اور شدد سے محبت کرتے ہیں آپ سے زیادہ اموشنز کو کوئی نہیں سمجھتے تو this time fall in love with yourself اور اس کے علاوہ اگر آپ بار بار کہہ رہی ہوں جب تک ساتھویں گھر میں جوپٹر ہے تب تک آپ کے لئے in love ہونا رشتہ شادی ریلیشنشپ کو امپروف کرنا یہ چیز بنیادی ہے اور یہ بہتر ہو سکتی ہے اور اب ساڑھے تین ہفتی کے لئے وینس وہاں پر آگیا تو یہ رشتے امپروف کر سکتے ہیں آپ سب کچھ امپروف کر سکتے ہیں اپنی ذات پر اپنا فوکس ٹوٹلی رکھے گا اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ آپ پانچویں گھر میں جب ٹر آگیا ہے اور پانچویں گھر بھی رومانس کا ہوتا اور وہ رہا ہے کہ لوگ آپ کی طرف اٹینٹیو ہوں گے سارا کچھ ہے لیکن آپ کی جو پرائیڈ ہے آپ جو ایگو ہے اس کو اور آپ کے اپنے انڈر کنٹرول ہونا چاہئے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیجئے جن کی آپ کیر کرتے ہیں یا جن سے آپ کے اندر غلط فہمیاں تھی ان سے کنیکٹ کیجئے اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بہت عرصے سے نراز ہیں اسے آپ اس ہفتے منانے کی کوشش کیجئے اور جو بھی پرابلم ہیں انہیں بات چیت سے گفتگو سے ریزولف کرنے کی کوشش کیجئے اور دوسرا یہ کہ اپنی خوشی آپ کا سب سے بڑا ایجنڈا ہونا چاہیے آپ کی جو اس ہفتے کی پوسٹیو انہیجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بہت کمی بہت خوش بہت ہاپی پوسٹیو انہیجی ہے آپ کی نیگری انہیجی ہے کہ آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا آپ بیانڈ ورڈز لوگوں کو دیکھیں کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ پول رہے ہیں آپ کے جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے سو اس جھوٹ سے آپ نے بیانڈ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے آپ کی لیویب بہت زبردست ہے لیویٹ فرسائل بھی ہو سکتا ہے آپ کا آپ یعنی کہ آپ جو پلاننگ ہیں ان کو تھوڑا سا مزید ٹائم چاہیے تھوڑا سا مزید اپنے پلانٹس پر کم کیجئے آپ کمون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ ایک ایسے دور میں داخل ہونے والے ہیں جہاں پر پر پرسپارٹی بہت زیادہ ہے دولت پرسپارٹی is a better word دولت چھوٹا word ہے سو پرسپارٹی یہ کہ ہر چیز بھی چیزیں جو ہے سکون کے لیول پر لے کر آنے والی ہیں آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ گولڈن ٹرپاز ہے کیونکہ یہ ہفتے بھی ہیلنگ اور ہیلنگ اور امپورٹنٹ ہوتا ہے ہیلنگ اس ہفتے گولڈن ٹرپاز ہی آتا ہے اس کے علاوہ یہ گولڈن ٹرپاز آپ یہ چیز جو گولڈن ہو ایسا پرثر یہ جو گولڈن ٹرپاز ہے یہ اس کے علاوہ آپ سٹرن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا فش فش جو ہوتی ہے یہ ہیلپ کرتی ہے یہ ایسی انرجی لے کر آتی ہے جو اندر سے آپ سب کانشیس مائنڈ سے آکر آپ کو ہیل کرتی ہے اوپر اندر انسان اندر گرہ لگی ہوتی ہیں ان کو یہ اپھار کر سامنے لاتی جو ویسے بھی ہمارے جو سکورپیو دوست ہیں ان کے لئے فش اور کلاکی چارم ہے ہمیشہ اپنے کی رنگ میں ڈال سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ مایوس نہ ہو بلکل اپنے آپ کو مایوس نہ ہو کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے باتوں میں آ کر ریپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب موف کرتے ہیں سیکیٹیریز کی طرف اور ہمارے سکورپیو دوست یاد سمیں لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے ہمارے جو سیکیٹیریز دوست ہیں دس سے تین تاریخ سے دس تاریخ تک جتنے بھی سیکیٹیریز دوست سالگیرہ ہے ایک دونے ہیپی بیٹ بہت بہت سالگیرہ مبارک آپ سب لوگوں کو اور یہ دعا کہ آپ کے خوشوں سے بھرا ہوا ہو اور جو بھی مرادیں ہیں وہ اللہ پاک ان میں خیر ڈال کر آپ کے حق میں پورا کر اس ہفتے ہمارے جو سیکیٹیریز دوست ہیں ان کے لئے بہت کچھ ہو رہا آپ کے زندگی میں بہت ایکٹیوٹی ہے اور بہت زیادہ انرجی ہے مارس آپ کے گھر میں بیٹھا سن بھی وہاں پر ہے سن اور مارس دونوں سیکیٹیریز میں آگ ہی آگ ہے ایسی ریڈز آپ کے اندر رہے کہ آپ ایسے لگتا ہے کہ آپ وال فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو انرجی ہوتی ہے جب یہ اتنی فاسٹ انرجی ہے تو کسی بھی طرف نکل جاتی سو اسے پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو کیجئے اور جیسے آپ اس میں ریسٹلس بھی ہو سکتے ہیں آپ بیچینی بھی ہو زیادہ اگر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوکس کیجئے جیسے اس انرجی کو برن کرنے کے لئے اپنے گھر اور اپنی سراؤنڈنگ پر جہاں پر بھی آپ زیادہ گزرت ہے ان پر فوکس کیجئے ریانویٹ کیجئے ریفریش کیجئے ری ارینج کیجئے چیزوں کو اور اس کے بعد آپ جو وینس ہے وہ آپ کے بارویں گھر میں آگیا ہے بارویں گھر ہوتا ہے بسی کے لئے ہیلنگ کا اس وقت ہیلنگ کے لئے وینس کا بارویں گھر میں ہونا ایک بہت زوردست موقع ہوتا ہے آپ اس اندر کے زخم جو ہیں ان کو ہیل کرنے کے لئے یوز زیادہ میسجز آ رہے ہیں انہیں لاؤڈ ان کلیر میسجز ہیں ساف کلیر ریمج آ رہے ہیں آپ کو کئی چیزیں سے نظر بھی آ سکتے ہیں کھلی آنکھ سے بھی ہو سکتے بند آنکھ سے بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے ویشن جس ہو سکتے ہیں اس اینرڈی کو جوی یونیورسل اینرڈی آپ کو مل رہی ہے اس پر آپ فوکس کیجئے خاص طرح جب آپ کا اپنا رولر جیپٹر آپ کے چھتے گھر میں ہو اور وینس آپ کے بار میں گھر میں ہو اور دونوں ایک دوسرے کے اپرسی ہو تو فوکس آن یور ہیل اور ہیلنگ تو آپ کے اندر اتنی اینرڈی ہے کہ آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر تائم ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی اس اینرڈی کو اپنے کام میں ٹوٹلی فوکس کر دیں کامیابی اگلے ساڑھے تین ہفتے تک آپ کے منتظر رہیں گی آپ جو قدم اٹھائیں گے سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے کیونکہ آپ اینگر بھی ہے اینگر کو ایک طرف رکھ دیجئے جان بوچ کر اپنے آپ کو دیپ گیری گیری سانس سے لے کر اپنے آپ کو مت مائن کر کے آپ پھر آگے موو کر سکتے ہیں اور اس ٹائم کو اپنے لیے بہت بہتر ہیٹلائز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹائم آپ کے لیے ہے ہی بہترین یہ اگلے ساڑھے تین ہفتے آپ کے لیے بہت زبردست ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی امپروفمنٹ ہے ٹائم ٹو امپروف جیزوں کے بہتر ہونے کا یہ وقت ہے آپ کی جو اس ہفتے کی پاسٹیو اینرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے خالی ہاتھوں سے شیئر کا مقابلہ بھی کر اس کو ہرا سکتے ہیں آپ کی جو وننگ سٹریک ہے پاسٹیو اینرجی آپ کی کامیابی جو حاصل کرنا بڑے سے بڑا چیلنج بھی ہوگا آپ اس پہ کامیاب ہو جائیں گے آپ کی نیگٹیو اینرجی یہ ہے کہ ایسی فورس ہوں جیسے آپ کو ٹنگ آف وار بنا دیا جائے گا ادھر کھینچ رہے ادھر کھینچ رہے اپوزنگ فورس ہیں مخالف ہوائیں ہیں جو آپ کو کھینچ رہی ہیں اور آپ ٹنگ آف وار بنا رہی ہیں آپ کی لیو بہت ہی خوبصورت ہے بہت زبردست لیو ہے لگتا ہے کہ دس ویک آپ لیو لائف اور لیو 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 اور لیو لیو آپ کے فینانس اور ایڈکیشن میں آپ کا وہی بات وہی مسئلہ کہ جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں زبردستی آپ کے لیے منت چل رہا ہے آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا that is amethyst جامنی رنگ ہوتا ہے میں پتھروں کی کلم جوتی یہ جمع کرتی ہوں مجھے اچھی لگتی so یہ amethyst کلم ہے amethyst میرے پیچھے بھی پڑھا ہوئے یہ فریز میں بھی amethyst لگائے ہوتے amethyst is a master healer اور یہ کام سکون کی feeling لے کر آت ہے جہاں بھی آپ جائیں اور خاص طور پر جب تک مار صاحب کے گھر میں carry an amethyst with you اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چار میں وہ بن رہا ہے sun this is sun it's a golden big sun میں نے تو یہ رکھا ہوئے آپ سے چھوٹا golden color کا bright sun کی picture جو ہے یہ آپ کے لئے positive energy لاز سکتی ہے آپ کا divine message صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی صبر زندگی کو حسین کرتا ہے جب کہ غصہ محبت کے ہر رنگ کو نکل جاتا ہے یہ وہ شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے means کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا اب move کرتے ہیں capricorn کی طرف اور اسے پہلے ہمارے capricorn دوستوں کے لئے یہ جو ہفتہ ہے یہ اچھے ہفتوں میں سے ایک ہفتہ ہے کیونکہ ایک بھی ہے اور پلوٹو بھی ڈائریکٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ کے جو تیسرا گھر ہے وہاں پر نیپچون بھی ڈائریکٹ ہو گیا لہذا پلانٹی وزیشن جو ہیں وہ آپ کے لئے ایسی ہیں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو اپنے آپ سے دوستی کرنے کی کوشش کرو اپنے اندر کی الجنوں کو solve کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو argument آپ اپنے اندر ہی کر رہے ہوں اور آپ اپنے اندر ہی جنگ چل رہی ہو جس لک انسائید جو آپ کے اندر جنگ چل رہی ہے وہ کیا ہے اس کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ اچانک ایشیوز آسکتے ہیں اچانک مسئلہ آسکتا ہے جیسے آپ اچانک solve کر لیں کیونکہ آپ کے جو problem solving ہے وہ کیپرکون لوگوں کا خاصہ ہوتا یہ اپنے ہر problem کو solve کرنا دوسروں کی problem کو دیار problem solve اس ہفتے آپ کی یہ چیز بہت زبردست آپ کے اس میں آ رہی ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک اور چیز بھی سبتے کی important ہے یہ ہو سکتا ہے آپ اپنے بڑھوں کے ساتھ کوئی argument ہو جائے بڑے لوگوں کے ساتھ عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ بوسس کے ساتھ آپ کا argument شروع ہو جائے اس کو بھی اپنے دہان سے رکھ اس کے بعد آپ نے اپنی networking کو improve کرنا وینس آپ کے گیار ویں گھر میں آگئے گیاروان گھر جو ہوتا ہے یہ basically networking کا ہے آپ جو networking ہے لوگوں کے ساتھ اسے آپ improve کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لئے اور اس کے بعد ایسا ہے کہ لوگ آپ سے جائے گا ضروری نہیں ہے یہ دوستی اپنے status کے لوگوں سے ہی کی جائے آپ اپنے status سے ہٹ کر بھی class system کو سب اپنے جن سے نکال دیجئے اور ایسے لوگوں سے دوستی کیجئے جو لوگ اچھے ہوں ان کا status کو اہمیت مر دیجئے گا اس کے بعد آپ کے جو کہ وہ ہماری خوشی کا خاتمہ کر دیتی اس کو بھی چیک کیجئے گا اور اس کے بعد جو خبریں ہیں دنیا میں کیا ہو رہا دنیا میں کیا نہیں ہو رہا اس سے اپنا فوکس جو ہے نا تھوڑا سا دی فوکس کیجئے کیونکہ یہ چیز بھی آپ کو کہیں دیسٹرب کر رہی ہے خبریں دیکھنا اس حبتے کم کر دیجئے اس کے بعد اس حبتے آپ جس چیز کی احتیاط کرنی ہے وہ means of communication ہے ٹرانسپورٹ ہو گیا فون ہو گیا آپ کا لیپ ٹوپ ہو گیا جتنے بھی means of communication آپ کے پاس ہیں وہ اس حبتے آپ کے لئے important رہیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز سے احتیاط کرنی ہے اکثر Capricorn دوستوں کو سردی اومین کا جو پیدائش کا ٹائم ہوتا ہے اس کے قریب اب آپ کا برڈے شروع ہونے والا ہے تو شدید سردی دسمبر جنوری اس میں اکثر Capricorn لوگوں کو نپریشن ہو جاتا ہے جس کو winter blues کہتے ہیں Capricorn کے لئے تو اس ہفتے آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو winter blues کا شکار مت ہونے دی جائے گا آپ کی positive energy کہہ رہی ہے کہ just enjoy live like a child آپ کے اندر کا بچہ ہے اسے ہر طرح سے خوش کرنے ہی کوشش کیجئے just try and enjoy سامنا ہوگا جو false جنہوں نے اپنا parents رکھی ہوتی ہے ایسے لوگ جو وہ نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے لوگوں کی appearance کے beyond دیکھئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو دعوے کرے وہ جھوٹے ثابت ہو آپ کی love vibe بہت زبردست ہے you can fall in love اور ویسے بھی آپ پانچ میں جوپٹر ہے اور دیار میں گھر میں وینس ہے تو fall in love ہونا تو بنتا ہے آپ جو finances and education want analysis جب best analysis کی ضرورت ہے آپ ریویو کرنے کی ضرورت ہے ہر چیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور clearly دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کا جو moon message ہے اس ہفتے کا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ منزل کے بہت قریب ہیں ہو سکتا ہے نئے چاند سے پہلے ہی آپ اپنی منزل کو حاصل کر لیں آپ کا اس ہفتے کا جو lucky stone ہے وہ بن رہا ہے tiger eye this is tiger eye this is tiger eye tiger eye is good stone for capricorns یہ ایک ایسی energy اس کو دیتا ہے golden اور brown اسے بہت سار رنگ ہوتے ہیں but capricorns کے لئے اگر اس پتھر کو اپنے ارگت سراؤنگ میں رکھے تو یہ grounded رکھتا ہے آپ کا جو سبتے کا lucky charm بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایک چیز جسے ہم yin and yang کا symbol کہتے ہیں اس وقت میرے پاس ہے نہیں ورنہ یہ table پہ پڑا ہوتا ہے جیسے یہ شاید نظر نہ آئے آپ کو یہ میری lucky charm کی bracelet ہے اس پہ میں یہ yin and yang کا symbol ڈالا ہو ہے آدھا کالا آدھا سفید یہ آپ کا اس ہفتے کا lucky charm میں جو آپ کے لئے energy لے کے آ سکتا ہے آپ کا divine message جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہت ہے اب move کرتے ہیں Aquarius کی طرف اور ہمارے Capricorn دوست سے like subscribe and share کر لیجئے ہمارے جو Aquarius دوست ہیں ایسے لگتا ہے کہ جسے ہمارے Aquarius تو spotlight میں آ گئے ہیں اور چیزیں ہمارے Aquarius دوستوں کے لئے ایک دو تین کر کے solve ہوتی چلی جا رہی ہیں چیزوں کا resolution ہوتا ہے تو کوئی دن ایسے ہوتے ہیں کوئی ہفتے ہوتے کہ جب چیزیں solve ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہے ہیں لیکن ایک دو تین کر چیزیں solve ہوتی چلی جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کی آہ جیزیں solve ہو رہی ہیں لیکن جو آپ کی family ہے آپ کے گھر والے ہو سکتا ہے وہ آپ کی مخالصت ہیں ہمارے Aquarius دوست ایسا لگتا کہ جیسے یہ spotlight میں ہیں اور ان کے issues ہیں آہ آہ ایسا solve ہوتے چلے جا رہے ہیں کچھ resolution سامنے رہے ہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کس طرح سے مسئلہ ایک کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا چلا جاتا ہے لیکن مسئلے حل ہو رہے ہیں آپ کے اور آپ کی چیز جو important ہے یہ سبتے کی وہ یہ ہے کہ آپ کی جو family ہے یا جو لوگ matter کرتے ہیں decision making شاید ان سے آپ کو positive response نہ ملے آپ کوئی چیز پیش کرتے ہیں یہ میرا project ہے یہ میرا plan میں یہ چاہیے تو آگے سے آپ کو quiet response ملے سارے لوگ خاموش رہے ہیں کہ جیسے they need explanation یا don't agree اس طرح کا response یہ ہم symbolic بتا رہے ہوتے ہیں آپ اس طرح کا ایک سیچویشن ہے اس کے بعد آپ کا financial access دوسرا اور دسویں گھر دوسرے گھر گیا اور آپ کے دوسرے گھر گیا سیٹرن ڈائریکٹ ہو گیا سیٹرن کا اور وینس کا آپ کے financial access کو افیٹ اپنے finances کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تخت یا تخت ہو سکتا تو آپ جو بھی invest کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کا time ہے چاہے وہ پیسہ ہے چاہے وہ محبت ہے چاہے وہ جذبات ہیں جو بھی investment آپ کر رہے ہیں جہاں آپ کر رہے ہیں کیا وہ گھاٹے کا سودہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے اس کے بعد آپ کا جو یہ time ہے جب وینس آپ کے دس میں آگیا تو آپ کا product market کرنے کا time آگیا آپ مارکٹنگ پر بہت زیادہ فوکس کرنے آپ اپنے جاب کے لئے جاتے ہیں اپنی مارکٹنگ بھی آپ خود کرنی ہے اور دوسرا یہ ہندگی میں سمبولک لی نظر آتی ہے کہ آپ جہاں سارے لوگ گر رہے ہیں فسل رہے ہیں وہاں آپ steady اور grounded کھڑے ہوئے یہ بڑی strong vibe ہے اس ہفتے کی آپ کے لئے اور اس کے بعد جو بھی کام کر رہے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ یہاں پر یہ جو ونڈر کر سکتا ہے ونڈر فل ریزائلٹ سا سکتے ہے تھوڑا سا مزید اور اس کے بعد آپ کے دوست آپ کے لئے کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں ہر معاملے میں اگر آپ اپنے دوستوں سے ایڈوائز لیں جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی مشورہ کر رہے ہیں دوستوں سے مشورہ کر تو آپ کو بڑا زبردست مل سکتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ریال اسٹیٹ کے معاملات ہیں گھر ہے پروپٹی ہے جہداد ہے اس حوالے سے بھی آپ کے لئے یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہے آپ کے اگر اس سوالے سے نہیں تو پھر گھر کو سجانے سمارنے اور سمارٹ ہاؤس آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آنے والے دنوں میں ڈیویلپ ہو جائے گا اور پھر آپ اس پر فوکس ہو جائیں گے کہ مجھے اپنے گھر میں کچھ اس طرح کی تبدیل کرنا ہے کہ گھر یا تو سمارٹ ہاؤس ہو جائے یا لیس اس مور ہو جائے آپ زیادہ کمفرٹ اور زیادہ سمارٹ نس کو فوکس کریں گے اپنے گھر اور گھر ماملات میں آپ کی جو اس ہفتے کی پوسٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی جس محاص پر بھی لڑ رہے تھے وہاں سے آپ کامیابی کی خبر آنے والی ہے آپ کی نیگیٹیو انرجی کوئی میجر رونگ ڈسیشن بھی کیرفل کوئی بھی میجر رونگ ڈسیشن کرنے سے پہلے آپ کی لب وائب میں آرگیمنٹ میں جو بھی سلسلہ ہے اس کو باتشیت سے ریزولف کرنے کوشش کریں آپ باتشیت سے مسئلے کو ریزولف کر سکیں گے آپ کے فائنانسز اور ایڈکیشن میں آپ کو گروپ سٹاڈی کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں اور بہتر ہے کہ اگر آپ گروپ سٹاڈی کریں آپ کا مون میسیج کہہ رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب کمفر زون سے باہر نکلو آپ کا جو لکھی سٹون ہے اس ہفتے کا پیاریڈ 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 ایک ایزی مل جانے والا پتھر ہے اس کو آلوین بھی کہتے ہیں لیکن یہ پتھر جو ہے یہ بہت زیادہ مینٹل اینرڈجیز کو کلین کرتا ہے ماذرت میں اس کو اس وہ یوز کرتی ہوں پیپر ویٹ لیکن آپ اسے چھوٹے فارم میں بھی رکھ سکتے اتنے فارم میں بھی مل جاتا ہے پہننے کے لئے بھی مل جاتا ہے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ ہیں تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ہیلپ کے لئے ایسی انرجی یہ پین گولڈن پین آپ کے لئے اٹراکٹ کر سکتا ہے ہاتھ سے چلے جانے والی چیزوں پر اپنے دل میں رنج و غم پیدا نہ کرو یہ تمہیں آنے والی چیزوں کو حاصل کرنے سے بھی باز رکھ گا جو چلا گیا اس کو خدا حافظ کر دیں اب موف کر پائیسز کی طرف اور ہمارے کوئیس دوست جاتے میں لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے ہمارے جو پائیسز دوست ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ جو ہے اس میں ایک بہت بڑی گوٹ دوست ہے آپ کا اپنا رولر نپچون آپ کے اپنے گھر میں دیریکٹ ہو گیا یہ جو نپچون ہوتا ہے نا یہ ایک بہت ڈیفرنٹ پلانٹ ہے اور یہ آپ کے گھر میں آپ کا رولر ابھی آپ کس نے آپ کے گھر میں رہنا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا جو ساترن ہے جو پلکل نپچون کا اپوزٹ ہے یہ دونوں اکٹھے آپ کے گھر میں تھے اور دونوں ریٹرو گریٹ تھے اور نپچون کے ریٹرو گریٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو ریالٹی سے آپ تھوڑے تھوڑے دور جا رہے تھے چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے تھے جس طرح سے آپ جو چیزیں جیسے آپ کو لگ رہا تھا ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے وہ سلسلہ بھی رکھ جائے گا نپچون کا ڈیریکٹ ہونا اور آپ کے اپنے گھر پر ڈیریکٹ ہونا آپ کے لئے ایک اہم اور پوزیٹیو نیوز ہے آپ کے لئے جیسے ہوتا ہے آپ کلیرلی دیکھ لیں کہ آپ کی لائس کیا ہیں آپ نے کیا کھویا آپ نے کیا پایا آپ کیا کرنا چاہیے کیا فیصلہ کرنا چاہیے کدھر جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو آپ کے جو رکیوے معاملات تھے یا ہرڈلز تھے وہ بھی دور ہوتے سب دکھائی ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ ایک تو آپ کے جو وینیس ہے وہ آپ کے نوہ گھر میں آگیا نوہ گھر جو ہوتا ہے یہ بندے کے نظریات کا اور گلوبل ویو کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے زندگی میں زیادہ کلیرٹی آتی نظر آئے گی کہ آپ کا فیوچر کیا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آگے کیا ہے اور اس سے آگے کیا ہے آپ اپنا فیوچر اپنا میپ اپنی ساری چیزیں زیادہ کلیرلی دیکھ سکیں گی اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اپنے دل کو کھولنا چاہیے اپنے ہر لیو بہت ساری چیزیں آپ کے ارد کردھ ہیں دوسری کہ سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ میک ہاپی آپ کے ارد کردھ ہیں لیکن آپ نے دل کا دروازہ بن کر رکھا ہوا اس کے بعد کوشش کریں کہ بہت زیادہ یالو پیلا رنگ پہنے پیلا پتھر پہنے پیلا رنگ پہنے پیلا یالو اگر آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے منی پروسپارٹی آپ کے دروازے پردست تک دے رہی ہے جوب جوب میں انکرمنٹ اور پیسہ پیسوں کا بہت اور سارے ذرائے سے آنا پیسی سورسز آف انکم کرزوں کا اترنا یہ سارے چیزیں اس ہفتے کی ایمپورٹن چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور اگر آپ جوب تلاش کہہ رہے تو یہ ہفتہ جوہی آپ جوب کے حوالے سے آپ کے کرز اترنے کے حوالے سے بہت زیادہ ایمپورٹن دکھائی دیتا ہے ہمارے پیسیس مل جائے گا آپ کی جو جو نیگٹیو اینرجی ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ آپ کے خود بخود کوئی انجانے اندیکھے ہاتھ آپ کے کام بگارتے چلے جائیں گے آپ کو سمجھ جائے کہ دشمن کون ہے میرا بنا بنا کام کون خراب کرتے تی لیکن یہ اندیکھے ہاتھ ہیں انجانے ہاتھ ہیں جو مسلسل آپ کی کام کو بنے وے کام کو بگارتے چلے جائیں گے لیو وائب آپ کو تھوڑا سا اپنے رویے میں فلیکسبل ہونا پڑے گا فائنانسز اور ایڈکیشن میں آپ کی پرپریشن جو ہے وہ بہت لیک ہے آپ کمپیٹیشن کے لیے اس اور دنیا بھی معاملوں میں سپیرچوالٹی میں اور پرکٹیکالٹی میں آپ کو بیلنس لے آنا ہوگا آپ کسی ایک طرف بہت آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں آپ کا لاکی سٹور اس ہفتے کا ایکوامرین ہے ایکوامرین ایکوامرین کے تھنبلز بھی مل جاتے ہیں اور پہننے کے لئے بھی اور ویسے بھی یہ گہرے سمندروں کا پتھر ایسے جلپریوں کا پتھر کہتے تو اس کو پائس کے پاس ہونا ہی چاہی ہے آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم ہے اورنج بٹر فلائی بٹر فلائی ہو جائے تو بلکل ٹھیک ہے بٹر فلائی جو ہے آپ کے لئے اس سکتی ہے جو آپ اس ہفتے آپ کو چاہیے کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ کسرت کی بجائے برکت کی دعا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے کام میں مال میں زندگی میں رشتوں میں برکت بلیس بلیسنگز لینے کی کوشش دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال سی زندگی تو دوبارہ ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ